روشن گھرانا سکیم سے نان فائلرز کی جھنڈی پنجاب حکومت نان فائلرز کو سولر پینل کے لیے کرز نہیں دے گی محمد اوانائی نے کرز کے لیے فائلر ہونے کی شرط رکھتی سارفین کے لیے ایکٹیو ٹیکس پیر ہونا بھی لازم قرار حکومت پانچال کے اقصاد پر شہریوں کو سولر پینل کے لیے کرز دے گی دو سو یونٹ والے سارفین پر شاید آئے دن نہیں دیں گی پنجاب کا بینہ نے دو سو یونٹ والے سارفین کو مفت سولر دینے کی منظوری دے دی وزیر اعلیٰ نے روشن گھرانا سکیم کی منظوری بھی دے دی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر استدارت صوبائی کا بینہ کا اجلاس والل سٹی آف لاہور ایتورٹی کا دائرہ کار پنجاب کی سطح تک بڑھایا جائے گا سکولوں اور ہسپتالوں کی سولرائزیشن کی جائے گی وزیر اطلاعات پریس کانفرنس میں بولی نوے فیصد روشن گھرانا پروگرامز کا بزرد حکومت دے گی سابق کرکٹرز نے کوچیز کے میار اور سیلیکشن کمیٹی پر تحفظات اٹھا دیئے پاکستانی پیجیز کے میار پر بھی اعتراضات پیش کر دیئے قومی کرکٹ ٹیم کی کارکتگی کو بہتر بنانے کے لیے سفارشات پیش کی چیڈمن پی سی بی محسن اکپی سے سابق کرکٹرز کی طبیل ملاقات دومیسٹری کرکٹ کا انفراز سرچکچر بہتر بنانے چار روزہ میچز اور انڈر نائنٹین ٹورنمنٹس کرانے پر اتفاق محسن اکپی نے کہا کہ کرکٹ کی بہتری کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ میں بہتری کا فلان چیڈمن پی سی بی محسن اکپی نے کوچس کو پری ہینٹ دے دیا کھلاڑی کی ٹیم میں شمولیت فٹنس سے مشروط ہوگی کومی ٹیم کے کوچس کی ملاقات میں تجابیس پر اتفاق محسن اکپی نے کہا آپ پر پورا اعتماد ہے کوچنگ کے لیے آپ کو پوری سپورٹ دیں گے کوچس نے کہا ٹیلنٹ کی کمی نہیں پاکستانی ٹیم میں اچھے کمبینیشن کا فقدان ہے بیٹنگالی کمبین پاکستانی ہمارے بچے ہیں اور ان کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہمیں وہ کرنا چاہیے ہیں لاہور بوٹ کے میٹرک نتائج کا اعلان ایک لاکھ چوہتر ہزار امیدوار پاس کامگاوی کا تناسب انہتر فیصد دہا دانش آئی سکول کے ایان کاشف گیارہ سو نوے نمبر لے کر پہلے نمبر پر رہے میرے بچوں قوم کو آپ پر فخر ہے مریم نواز کی پوزیشن ہولڈرز کو مبارک بات وزیر تعلیم کا پوزیشن ہولڈرز کے لیے پچیس کروڑ روپے پیکج کا اعلان بولے پنجاب میں پانچ سال کے بعد نو پوزیشن سرکاری سکولز نے حاصل کی ہے لاہور میں موبائل فون سروس جام نہ کرنے کی تجویز اس وزیر اعلیٰ کے حکم پر کیابنٹ کمیٹی نے دیویزن کے دورے شروع کر دیئے سیکیٹری ہوم نور الامین مہنگل نے کہا موبائل فون مقصود علاقوں میں جام کرنے کا جائزہ لے رہے ہیں وزیر اعلیٰ نے کم از کم علاقوں میں موبائل جام کرنے کی ہدایت کی ہے مونسون ناہور کی مخدوش امارتوں کے لیے بڑا خطرہ شہر میں مجبوری طور پر چار سو ستاسی خطرناک امارتیں موجود نوٹیسیز کے باوجود متبادل جگہ نہ ہونے پر مکین خطرناک امارتوں میں رہنے پر مجبور داتا زون میں تیس خطرناک امارتیں موجود سمنہ آباد زون چودہ راوی زون بارہ اور شالی مار بھاگا زون میں دس دخس خطرناک امارتیں موجود ہیں گل بھگ میں ایک مخدوش امارت خالی کروائی گئے ہیں موبائل فون پر اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی کا اطلاق قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ پچاس ہزار مالیت کا فون نو ہزار روپے قط مہنگا ایک لاکھ روپے مالیت کے فون کی قیمت میں اٹھارہ ہزار روپے اضافہ ریٹیلرز نے سارفین سے اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی کی وصولی شروع کر دی باکمال ادارہ لا جواب عملے کی اونٹھی اڑان پی آئی افسران اور ملازمین اپنے ہی ادارے کے لیے خسارے کا سبب بن گئے بائیس اوپریشنل تیاروں کے لیے دس ہزار تین سو تیس کاملہ تھا یونات قومی ایر لائن کے فلیٹ میں صرف چونتیس تیارے شامل فلیٹ میں شامل تیاروں میں سے بارہ تیارے فنی خرابی کے بائیس گراؤنڈ ایک تیارے کے لیے چار سو انہتر افسران اور ملازمین دکھ لے گئے ہیں سرویسیز ہسپتال میں ہاؤس جوب میں بے قائدگیاں محکمہ سپیشلائز ہیلتھ نے نئی انکوائری کمیٹی قائم کر دی سپیشل سیکیٹری آپریشنز نئی انکوائری کمیٹی کے سربراہ مقرر مارچ میں ہاؤس جوب انڈکشن قوائد کے برقس ہونے کا انکشاف ایم ایس سرویسیز ایم ایس گنگر آم اسپتال بھی انکوائری کمیٹی میں شامل اچھرا ماربل مارکٹ کی گلیاں خستہالی کا شکار سڑک جگہ جگہ سے ٹور پوٹ کا شکار گہرے گھڑے موجود حالیہ بارشوں کے بعد سیوریج کا ناقص نظام کاروباری افراد کے لیے عذاب بن گیا مناوہ کا علاقہ کوٹ دھونی سیوریج مسائل کیا ماجگہ بن گیا پنچ پیر مغلپورا کا وچر فیلچیشن پلانٹ عرصے سے خراب علاقہ مکین پانی کے حصول کے لیے دربدر مطلقہ محکمے منتقب نمائند ایک نہیں سنتے میرکنال روڈ جیال ہاؤس رانی گاؤں کا وچر فیلچیشن پلانٹ بھی غیر فعال جوہٹون بی تری بلوک کا وچر فیلچیشن پلانٹ خستہالی کا شکار عزداری جلوسوں کے لیے بھی حفاظتی اقدامات مکمل سٹی ڈیویجن میں آج پانچ جلوس اور نواسی مجالیس منقد ہو رہی ہیں ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کے مطابق شہر میں 388 مجالیس کو بھرپور سیکیورٹی فرام کر رہے ہیں ڈی سی کے مطابق کنٹرول گروم بھی فعال 800 سے زائد کیمرے نصب کر دیے گئے پیچ ورک سٹریٹ لائٹس اور دیگر امور پر کام جاری انجاب میں مقیم چینی باشندوں کی سیکیورٹی کا معاملہ 844 چینی باشندے ایس اوپیز کی 392 خلاف ورزیوں کے مرتقب پائے گئے سپیشل پروٹیکشن جنٹ نے محکمے داخلہ کو مطلع کیا دیا خلاف ورزی کرنے والی کمپنیوں اور باشندوں کے خلاف چھ مقدمہ درج 17 منصوبے سیل سیکیورٹی ایس اوپیز پر امر گرامت کرانا مشکل ہونے لگا کرنٹ لگنے سے ملازمین اور شہریوں کی امباد نیپٹا نے لیسکو کو دو کروڑ تیس لاکھ جرمان آئیت کر دیا نیپٹا نے شوکاز نوٹس کا جواب مسترد کر دیا لیسکو کو مجموعی طور پر گیارہ ملازمین اور شہریوں کی ہلاکت کا شوکاز نوٹس دیا کیا تھا مغوی کی بازیابی سے متعلق کیس سی سی پیو بلال صدیق کمیانا ڈی آئی جو آپریشنز پیسل کامدان ہائی کورٹ میں پیش شوکاز نوٹس کا جواب جمع کرائیا غیر مشروط موافق کی استعداد ہائی کورٹ نے پولیس افسران کی استعداد پر فیصلہ محفوظ کر لیا سی سی پیو کو تھانوں کے ڈیجیٹل کے ساتھ مینویل ریکارڈ یقینی بنانے کی ہدایت جناح اس حملہ اور جلاو گیاو کے دیگر مقدمہ پی ٹی ای رہنمائوں کی عبوری زمانت میں چوبیس جولائی تک کی توسیح علیمہ قانم حضمہ قانم کی عبوری زمانت میں توسیح مل گئی حسد عمر حمر عجوب فواد چوہ دیا اور دیگر کی زمانت میں توسیح تفتیش آفیسر کو تفتیش مکمل نہ کرنے پر شوکاز نوٹس جاری کر دیا بنجاب اسمبلی میں پارلیمنٹری ڈیولپمنٹ یونٹ کے انٹرنشپ پروگرام کا افتتاحی سیشن سپیکر ملک محمد احمد خان کا تقریب سے خطاب بولے پروگرام سے نوزیبانوں کو پارلیمنٹری نظام دیکھنے اور سیکھنے کا موقع ملے گا طلوع بھی قانون ساز اسمبلی میں انٹرنشپ کر سکیں گے سبائی وزیریں سوشل ویلفیر اور بیت المال سحیل شوکت بٹ کی زیر صدارتی جلاز حمد کارڈ سکین کی تیز رفتار پیش رفت کا جائزہ سبائی وزیر کا معذور افراد کے لیے اندراج و تصدیق کے عمل کو تیز کرنے پر زور گھر گھر مہم کے ذریعے معذور افراد کی تصدیق کو مؤثر اور بروقت بنانے کی ہدایہ داتہ دربار مزار کوئر کے گلاب سے ایک اسل دیا جائے گا تقریب کے انتظامات پر اشلاس صدارت ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور پنجاب خالد محمود سندھو نے کی سیکیورٹی سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا لاہور بورڈ کے میٹرک نتائج زینب آسف نے گیارہ سو پچھاسی نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن اپنے نام کی زینب نے کہا کہ دل جوئی اور ایمانداری سے محنت کی اللہ نے سلا دیا کلاس فیلوز کو بھی اسی لگن اور مسلسل محنت کی ہدایت کی والد نے کہا کہ بیٹی نے پورے خاندار میں سرفقر سے بلند کیا رویل نوروی ایمبسی کی سیکنڈ سیکیٹری کی سی پیو آمد وقت کی اریشنل آئی جی ویلکھر ایمبسی کے پولیس رابطہ افسر پر مارٹن اور دیگر افسران وقت میں شامل پاکستانی نجاد نورویجین شہریوں کی سیکیورٹی سمیت باہمین نلچسپی کے امور پر تباہتا خیال کیا گیا ڈی جی ایل جی ایر تاہیر فاروق کی زیر صدارت اجلاس وزیرعالہ کے حالیہ دورے کی روشنی میں تمام سیکشنز کو ہدایات جاری ون ونڈوز سیل پر شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے آئیٹی بیسٹ اقتماعات میں تیزی لانے کی ہدایت لاہور سیمبر اوف کومرس کے انتخابات کی مہمتی ہے فاؤنڈر گروپ کا کورپوریٹ ووٹرز کو متحرک کرنے کے لیے سنتی زونز کا روح قائدین کا کافلہ دروگہ والا انڈسٹریل ایریا میں پہنچ گیا شیخ آصف اور دیگر نے کتاب دیکھیا صدر لاہور سیمبر کاشف انور سابق صدر شیخ محمد آصف کی شرکت